آپ مجھے بتاؤ شیر اگر آپس میں کمپرومائز کر لیں کمپرومائز کر کے حیرن کی چیر پھار چھوڑ دیں کہ یار ہم نے اب حیرنوں کا شکار نہیں کرنا ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسے بکرے بکرے زبا کر کے ہم کھا لیں گے یا ہم کچھ بھی کر لیں گے کوئی نیا طریقہ نکالو تاکہ جنگل میں جو بدماشی والا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں ہم نے یہ ختم ہو ظلم ختم ہو جانوروں پہ بلفرد شیر اپنی اقل استعمال کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے گا تو آپ کو بتائے اس کا حیرنوں کو تو فائدہ ہوگا انسانوں کو نقصان ہوگا اس کا وجہ اس کی یہ کہ جنگل میں حیرن اور غاس پھوس کھانے والے جانوروں کی تعداد کا ریشو اتنا بڑھے گا کہ جنگل کی جو گرینری ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کا گروتھ ریشو اتنا بڑھنا شروع ہے گروتھ ریشو جب بڑھے گا نا تو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ان جانوروں کو جنگل میں جو کھانے والے جانور ہیں جب وہ کھانا چھوڑ دیں گے وہ اپنا کہیں اور دہی بڑھے پر آگئے یا بریانی پر آگئے یا اور کچھ انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوگا اس ظلم سے بچنے سے بلکہ انسانیت کو اس سے نقصان کیونکہ اتنے جانور جنگل میں جو یہ جانور ہیں نا یہ جو غاس پوس کھاتے ہیں ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے درندے پیدا کر دی ہے اور درندوں کا ریشو کم بڑھتا ہے کم اس پیٹ کے ساتھ یہ غاس پوس والے جانوروں کا ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے آپ دیکھو نا آسٹیلیا میں پچھلے سال دس ہزار اونٹوں کو قتل کیا گیا ہے دس ہزار اونٹ جنگلوں میں کیونکہ اتنے زیادہ پھیلتے چلے جا رہے تھے اتنے زیادہ اونٹ جو ہے نا یہ وحشی جانور نہیں ہے یہ وہ جانور ہے جو اس کو انسان پالتا ہے اب وہ لوگ تو خنزیر وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں کتے تو خیر انگریز نہیں کھاتے لیکن یہ سب چیزیں کھا لیتے ہیں ان کو اونٹ میں زیادہ دلچسپی ہے نہیں حالانکہ اونٹ تو انسان پالے گا نا انسان تو وہ کھائے گا بھی زبا بھی کرے گا منہ میں بھی کٹیں گے حج میں بھی کٹیں گے آپ نے جنگل میں لے جا کے ایسا ہی چھوڑ دیا اور جنگل میں خوراک ان کو دبا کے مل رہی ہے تو اونٹ اتنے پھیلنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے جنگلوں کے پانی کو ختم کرنا شروع کیا جنگل کی جو ہریالی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تو آسٹیلیا کی گورنمنٹ آجز آئی ہے بھائی ہمارے پاس ان کو شوٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے کہ جو جانور انسان کے پالنے کا تھا وہ آپ نے جنگل میں کھولے آم جب بدماشی کر رہے ہیں اس کو شکار کون کرے گا اونٹ کا کنوینس کا مسئلہ ہے آپ مجھے بتاؤ شیر اس کی گردن کو دبوچتا ہے عام طور پر شیر گردن پر چڑھے گا کیسے کہہ رہا ہے کنوینس کا انتظام کرو تو میں اس کو گردن سے دبوچوں گا میں وہاں نہیں جا سکتا یا پیراشوٹ میں آسمان سے چھلانگ لگاؤں پھر شیر یہ بھی ڈرتا ہوگا یار اگر میں چھلانگ لگا کے اوپر پہنچ کے گردن دبوچ بھی لی میں نے تو نیچے کون اتارے گا مجھے دس باتیں سوچتا ہے نا شیر آپ کہہ سکتے ہیں ٹانگ سے پکڑ لے تو اونٹ کی ٹانگ اتنی بڑی ہے وہ تو گھما گے مارے گا اس کی تو ایسی کی تیسی ذرافہ کو اونٹ پہ قیاس نہ کریں وہ کمزور ہوتا ہے اونٹ تو بہت پاورفول جانور ہے اتنا ویٹ اٹھاتا ہے وہ اب چونکہ ایک گھریلو جانور تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا کس میں جنگلوں میں وہ بھی مسلمان لے کر گئے ہیں بلوچستان سے اونٹ گئے ہیں جب بریٹش کی حکومت تھی نا یہاں انڈیا میں تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو لے کر گئے تو وہ مسلمان تھے اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کر چلے گئے اب تاریخی خبریں کہا جاتا ہے کہ ان مسلمان جن سے وہاں جا کے کام لیے جب ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا ان کے پورے شپ کو تباہ کر دیا گیا واللہ عالم اللہ یعنی اس کی حقیقت کیا ہے تو اب وہ جانور اتنا پھیل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اب وہ مجبوری ہے گورنمنٹ کی لوگوں نے بہت کہا تو یہ جانوروں پر ظلم ہے انہوں نے کہا بھئی ظلم ہے ہمارے جنگل ختم ہو رہے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو جانور پیدا کیا اس کی نسل پر کنٹرول کرنے والا جانور بھی وہاں پیدا کیا اب ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بدماشی کر رہا ہے شیر یہاں پر چیتے یہاں بدماشی کر رہا ہے اوہ بھائی یہ ظہرن پر ظلم کریں یا احسان کریں جو اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے وہ ہمارے بہارال فائدے کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ شیر کے ذمہ لگا دیا کتوں کے ذمہ لگا دیا اللہ تعالیٰ کتے خرگوش کھا لیتے ہیں خرگوش کی نسل اتنی سپیٹ سے بڑھتی ہے کہ اگر جنگل میں خرگوش کو کنٹرول کرنے والا جانور نہ ہو تو خرگوش کی خرگوش نظر آئے ہیں آپ کو آسٹیلیا میں خرگوش کے نام سے کئی سال پہلے ایک مضمون شایعہ ہوا تھا جنگ اخبار میں کہ آسٹیلیا میں خرگوشوں کو لے جا کے کھیتوں میں چھوڑا گیا یہاں سے لے گیا وہاں خرگوش نہیں تھے آسٹیلیا تو پوری دنیا سے کٹاوا ملک ہے نا تو وہاں بہت سے ایسے جانور ہیں جو آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی کینگرو آسٹیلیا کا ہے اور عجیب سے ایک بھالو ٹائپ کا ہے جو بائیس گھنٹے سوتا ہے کمبخت میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی تھی میں جو واسلیا گیا تو پتہ نہیں کیا نام ہے اس جانور کا جی ایسا سوتو ہے نا اس کو دیکھ کے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ الحمدللہ ہماری قوم کی مثالیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ ہمیں ملتی ہیں معذرت کے ساتھ نراض نہیں ہوئیے گا وہ جانور ایسا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا ہر وقت وہ سو ٹہنی پہ جب بھی جاؤ سو رہا ہوگا خراتے لے رو گولا یہاں اردو میں اس کا نام نہیں ہوں گا ظاہر ہے وہ وہیں کا جانور ہے نا تو وہ ہر وقت سوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے کا اگر متفرق ملا کے دیکھے جائے ہیں تو وہ جاگتا ہے معنی سوتا رہے گا سوتو ایک نمبر کا موٹو بھی ہے اسی حساب سے پانڈا پانڈا نہیں پانڈا نہیں کوئی اور جانور ہے پانڈا نہیں بجو بھی ہے خیر پانڈے کو بدنام نہ کریں تو اب کیا ہے کہ چونکہ دنیا سے کٹ کے ہے نا آسٹیلیا تو سمندر کے بیچ میں ایک جزیر آئے اور انڈیا سے تقریباً تین گناہ بڑا اس کے پاس اسپیس ہے